ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے پیوڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے موہ سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابود داہ داہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیسے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تو میں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھے سو خجور ہیں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھر ہوگے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھر ہوں گا مجھے چھے سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہوں نے کہا ڈن خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا کہا کیسے کیا کہ سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا کم من عدق رداحا ودار انفیاحا لعبد داہ داہا فی الجنہ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی